اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ارگلیس محمد فیاس امید کرتا ہوں آپ خیرہ وفیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ویڈیو ہے وہ پشاب میں کون کے حوالے سے ہے کہ جنہ حضرات کو پشاب میں کون کے کترے آتے ہیں کون آرہا ہے منی کے کترے نگر رہے ہیں سوزاک ہو گیا پشاب میں جلن ہو گیا یہ بہترین نسکہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں جس نسکے کے استعمال سے انشاءاللہ پشاب بکل کے آئے گا جو پشاب میں جلن ہے وہ بھی ٹھیک ہو گی خون آرہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو گا ایکچری پشاب میں خون تب آتا ہے جب مسالے میں بہت زیادہ گرمی ہو جائے اور احسابی تحریک بڑھ جائے جب احسابی تحریک بڑھتی ہے تو تب جو گردے ہیں گردے پانی کے ساتھ ہی جو بلڈ ہے اس کو مکس کر دیتے ہیں تو پھر گردوں سے سیدھا بلڈ پشاب کی نالی میں آتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے اور باز کا زندرونی چوڑ کا سبب بھی بنتا ہے اس لیے اس کا بہترین سب سے پہلے اس کا آپ اربل ٹیٹمنٹ کروائیں اس کے بعد یہ نسکہ جاتے استعمال کریں آپ کی اگر اقتدائی سٹیج میں مرض ہے اس نسکے سے انچاللہ چلا جائے گا ایک بہترین نسکہ ہے اس کو آپ گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ کو آسانی سے یہ نسکہ مل جائے گا تو نسکے کو نوٹ فرما لیں اجوار آپ نے لینا ہے گیرو لینا ہے سنجرات گوند کتیرات تباشیر سرما سفہب سب مروریدی یہ تمام آپ نے سب برابر وضع لینا ہے یہ کوئی تقریباً سارے آپ اگر آپ پانچ پنگ گرام لیں گے تو تقریباً یہ کوئی بن جائے گا ایک دو دویا یہ کوئی چالیس گرام مال جائے تو ٹوٹل آپ یہ پچاس گرام لیں ان کو آپ الگ الگ اس کو پیس کے ساپ کو کٹھا میس کر لیں اور محفوظ کر لیں کسی بھی شک تیار میں دوب اور نمی سے اس کو محفوظ کریں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں سے سورج کی لائٹس نہ آ رہی ہوں تاکہ آپ کا یہ نسکہ ہے جو کوششہ ہے یہ زیانہ ہو سکے جس کی ترقیبی استعمال ہے آپ نے ایک گرام اکر گاؤ زبان کے ساتھ دن میں تین بار لینا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو خون آ رہا ہے نفس میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر پشاب میں جلن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جگہ میدر کی گرمی بھی اس کے اسے ٹھیک ہوتی ہے یہ جو مسانے کا درد ہے یا مسانے میں گرمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا ایک حسابی طریق کو یہ نارمل کرے گا اس کو سپون میں لے کے آئے گا یہ بہترین نسکہ ہے آپ اس کو بنا کر سکتے ہیں تو جنہیں حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک کومیشن اور شیئر ضرور کریں جن کو کوئی ٹپی مشورہ چاہیے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک بہترین ٹیٹمنٹ کیا جائے گا اور بہترین آپ کو رہنمائی کی جائے گی تو جنہیں حضرات کو جو نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ پہ پونٹیڈ ہے بہترین شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ اللہ حافظ